بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دیستے ہیں چینل آسکو ویلکم میں ہوں عدیل منصور آج ہم آپ سے بات کریں گے دھماسہ جڑی بوٹی کے صحت مند فوائد کے بارے میں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دھماسہ بوٹی کے بارے ہیں بہت کم لوگ معلومات رکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور آپ کے صحت پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے اسے سچی بوٹی اور جاتو کی بوٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صحت کے مسائل کو موجزان طور پر حل کرتی ہے اس کے علاج میں کچھ سنگین بیماریاں جیسے ہپیٹائٹس بخار جلدی امراض کینسر اور دل کے امراض جیسے بیماریاں بھی شامل ہیں اس کے پتے پتلے ہوتے ہیں جو دو کاٹوں کے درمیان اکتے ہیں اس کی شاخے پتلی ہونے کی وجہ سے سیدھی نہیں اکتی بلکہ جھاڑی کی صورت میں زمین پر بڑھتی ہیں اس کا ذائقہ کڑوہ تیز اور میٹھا بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں اس کی چھے اقسام پائی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کرشماتی بوٹی کے خواست کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی کہ یہ کس طرح ہماری لئے مفید ہے تو ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس کی سب سے پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ خون کو پتلہ کرنے کے لئے مفید مانی جاتی ہے اور سب ہی جانتے ہیں کہ اگر خون گاڑا ہو جائے تو یہ سٹروک، ہارٹ پروپلمز، فارج اور ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے ویورز اگر دل کی صحت کی بات کی جائے تو اسے دل کو صحت من بنانے اور ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جگر کے امراض اور ہپیٹائٹس اے بی اور سی کے لئے بھی افیکٹی مانی جاتی ہے اور یہ خون کو بھی صاف کرنے اور بلڈ کلوٹنگ کو بھی بریک کرتی ہے دماغ کے مرض میں بھی یہ بوٹی بہت کارامد ہے سانس لینے میں دشواری ہو تو ایسے لوگوں میں اس کا استعمال مفید ہے یہ بہت سی ایلرژیز میں بھی مفید مانی جاتی ہے اگر سکن پرولمز کی بات کی جائے تو اس کا پورٹر جلدی بیماریوں کے لئے محصر ہے جیسے کہ ایکنی، پیمپلز، چچک اور ہائپر پیگمنٹیشن کے لئے بھی مفید ہے اگر کسی جسمانی آزا میں سوجن ہو تو اس کو سوجن ختم کرنے کے لئے پیج بنا کر لگایا جا سکتا ہے اگر آپ دماغی طور پر کمزور ہیں تو اس کا استعمال آپ کے دماغ کو صحت مند رکھنے کے لئے مفید ہے اس بوٹی کی خوبی یہ ہے کہ یہ سیمن میں بھی سپرم کی تعداد کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ مردانہ اور خواتین کے تولیدی نظام کو بھی معمول پر لانے مدد کرتی ہے اس کے پتے اور پھولوں سے پی سی اوز کا علاج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ خواتین میں لیکوریا کو بھی کنٹرول کرتا ہے اسے خواتین کی بیماری اٹھرہ کے لئے مفید مانا جاتا ہے اس میں موجود انٹی آکسین پروپرٹی، سٹریس کو کم کرنے مدد دیتی ہے جسمانے اور مسلسی کمزوری میں بھی مفید ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے فائدہ مند بھی ہے اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں اسے جسے بھی فارم میں استعمال کر لیں اس کے مقدار پانچ گرام ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہ ہوں یہ پورڈر اور کیپسول فارم میں بھی لیا جا سکتا ہے اس کا استعمال دن میں دو بار کیا جا سکتا ہے دھماسہ عام طور پر پنسار کی دکانوں پر آویلیبیل ہوتی ہے اس کے پورڈر میں شہت یا دیسی گھی بھی ملا کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے پورڈر کو کہوہ یا منقر ڈال کر بنا سکتے ہیں اور دن میں ایک سے دو مرتبہ پیا جا سکتا ہے اس طرح جسمانی تھکن اور درست سے بھی نجات مل سکتی ہے اس کو خالی پر استعمال نہ کریں یہ نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے ویورز میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ مولج میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولج میکزین اپنے موبائل پر پڑھئے کمنٹ ووکس اندرائی سے ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ